بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر احباب بحمد اللہ تعالی گلشن فاروقی جامعہ دار التحید والسنہ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ماہ مبارک جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد اور رہلت دونوں چیزوں سے نسبت حاصل ہے اس ماہ مبارک میں یہ خوبصورت گلدستہ سجانے میں بحمد اللہ تعالی گلشن فاروقی ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوا ہے سب سے پہلے ہم اپنے پالنہار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری محنتوں کو قبول فرمایا اور خالصتاً قرآن کے نام پہ اتنی عظیم اور خوبصورت محفل آج دیکھنے کو مر رہی ہے ذرا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور پھر انتظامیاں کے دلوں میں ٹھنڈک اتارنے کے لیے ایک دفعہ باوازے بلند کہدیں الحمدللہ نوجوان بھائی ہاتھ بلند کر کے کہیں الحمدللہ گرامی قدر اخباب ہم نے ہر دور میں الحمدللہ ہماری تاریخ گوا ہے کہ آپ کو ایک خوبصورت قلدستہ پیش کیا ہے چاہے وہ سالانہ محفل حسنے کے رات ہو یا سالانہ توحید و سنت کانفرنس ہو یا تقریری مقابلہ جات ہو یا تعارف ابنائے جامعہ قطعت خطبات جمعہ کا سلسلہ ہو یہ چھوٹا سا ہمارا جو خوبصورت قلدستہ ہے بحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً ایک اچھی خوشبو اپنے احباب کے لئے پیش کرتے ہیں اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے شہر سے دور ایک دہات میں ہم بیٹھے ہیں جہاں آج سے چالیس برس قبل میرے والد گرامی سیدی و سندی حپی و حبیبی میرے مرشد و مربی تشریف لائے ایک کم عمر نوجوان تھے اور والد گرامی نے اپنی جوانی آپ کو گفت کی چالیس سال کے بعد یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس مجمع میں بہت زیادہ اکثریت ان کے تلامزہ کی الحمدللہ موجود ہے یہ سارا اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کا تعاون بھی ہے اور آپ لوگوں کی سعادت بھی ہے کہ آپ کی بستی میں یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ جہاں میں اللہ کا شکر اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا وہاں پہ ایک چھوٹا سا شکوہ آپ کا بیٹا بھائی بھتیجہ ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں معجرت سے پیش کر رہا ہوں ککول کیجئے گا یہ علمی دریاؤ سمندر جو آپ کی بستی میں بہ رہا ہے چل رہا ہے اس کی موجیں اروج پہ ہیں الحمدللہ یہاں دوسرے شہروں سے اس وقت بھی چترال سے اسلام آباد سے میاں والی سے اور اسی طرح دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہ طلبہ موجود ہیں میرا آپ سے شکوہ یہ ہے آپ کو خوبصورت گلدستے دار تحید سجا کے دیتا ہے آپ کے لئے رہنمائی کا انتظام دار تحید کرتا ہے تو پھر آپ کے بچوں کے لئے پہلی درسگاہ اور پہلی دانشگاہ بھی کون سا ادارہ ہونا چاہیے سارے بولے یار کس کس کو نام نہیں آتا دار تحید کا کون سا ادارہ ہونا چاہیے دار تحید کا ہونا چاہیے میں بغیر تکپر کے بغیر فخر کے دار تحید کا درجہ سالسہ اور رابعہ کا طالب علم ہو اس کی آپ تقریر سن کے دیکھیں اس کی عرپی گفتگو سن کے دیکھیں اس کی سرف و نہو پہ مہارت دیکھیں آپ کا ضمیر گواہی دے گا یہ بظاہر چھوٹا سا ادارہ یہ سادہ سا گلشن آپ کی اگلی قسل کی خوب تربیت کر رہا ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بچوں کو حفظ کے لیے دار توحید میں بھیجئے بچوں کو گردان کے لیے دار توحید میں بھیجئے بچوں کو شعبہ کتب میں داخل کروانا ہو دار توحید کا انتخاب کیجئے ہم آپ کے بچوں کو تقریر بھی سکھا رہے ہیں تحریر بھی سکھا رہے ہیں عربی گفتگو سننے کے لیے اگر آپ کا دل کرے ابھی میں ایسے طالب علم آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں خوبصورت عربی گفتگو کریں گے تو آپ کا پہلا انتخاب اپنی بستی میں موجود دار توحید ہوگا انشاءاللہ ہاتھ جس نے بولنے کا طریقہ سکھایا جس نے دنیا تاغوت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سکھائی ہے جس نے بڑوں کا عدب سکھایا جس نے مجھے چھوٹوں پہ شفقت سکھائی ہے جس نے مجھے والدین کا عدب و احترام سکھایا ہے میں اپنے مادر علمی کے لیے اپنی ای جامیہ قائم بدار پھر کہیے یا خدا ای جامیہ قائم بدار فیضے او فیضے او یہ صبح کا ترجمہ فیضے او یہ بزم شیخ القرآن فیضے او یہ جناب عربی کی تقریریں فیضے او جاری بود لیلو نہا آمین کہہ دیجئے یا خدا ای جامیہ قائم بدار فیضے او جاری بود لیلو نہار اللہ تعالی کیے گئے اہد پہ ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داوود یا داوود یا داوود یا جعلناک خليفتا لگتنیم جاں بدایم تحرم بدایم رہیم فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ ان الذین يغلون عن سبيل اللہ لهم عذاب شديد ان الذین يغلون عن سبيل اللہ ان الذین يغلون عن ساب انہائیلهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب حساب یا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس في الحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الأوى فيضلك عن سبيل الله انا جعلناك خليفة في الحق عذاب شديد بما نسوا يوم العساب وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء ولا الضوما بينا وما باقلا ذلك ضن الذين كفروا فويل للذین کفروا من النار وما خلقنا الزماء ولنضا وما بينهما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فويل للذین کفروا من النار ما شاء الله أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي لَرْبِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي لَرْبِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتْقِينَ كَالْفُ جَالِ ما شاء الله ما شاء الله نعرہِ تَكْبِير نعرہِ تَكْبِير قَارِيِ قُرْآنَ قَارِيَتَاءُ الرَّحْمَانَ عَبِدْ صَحِحِف ما شاء الله أَمْ نَجْعَلُ الْمُتْقِينَ كَالْفُ جَالِ كِتَابُنا أَلْذَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبَرُوا آیاتِ وَلِیَ تَذَكَّرَ أُولُولَ الْبَابِ آیاتِ آیاتِ وَلِیَ تَذَكَّرَ أُولُولَ الْبَابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقُزِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ عِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ فِي كَبْرَ اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے ذرا قرآنِ مجید سے محبت کا ثبوت پیش کریں نعرِ تَكْبِیر حضمتِ قرآن پیچھے سہن میں جو حباب بیٹھے ہیں آپ کی محبت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے ہاتھ بلند کریں نعرِ تَكْبِیر پیچھے والے حضرات آپ کی آواز سٹیج تک نہیں آ رہی تو ذرا اسرائیل تک کیسے پہنچے گی مرزائی اور قادیانیوں تک کیسے پہنچے گی کہ قرآن کے عاشق بیٹھے ہیں ذرا باوازِ بلند محافظینِ قرآن محافظینِ قرآن حضمتِ قرآن شانِ قرآن قاریتہ الرحمن عابد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقُسِمُ بِعَذَ الْبَلَدِ وَا اَنْ تَعِلُمُ بِعَذَ الْبَلَدِ محافظینِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَنَ قد خَلَقْنَا لِنسَانَ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حياكم اللہ ادخلنا اللہ تعالی معکا في الجنہ امین احساب ان لن يقدر عليه احد ان يقول ان لکت ما لن لبتن يعزب ان لم يره احد سبحان اللہ سبحان اللہ عاشاء اللہ ألم نجعل له عينين سبحان اللہ و لسانا و شفتين و هديناهن نجدين اللہ 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 ألم نجعل له عينين و لسانا و شفتين و لسانا و شفتين و لسانا و لسانا و عينين و لسانا و شفتين کیا کیا ہمیں حییا کم اللہ فلق تحمل عقابة وما اذراک من عقابة موسیقی 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 سبحان اللہ ان شاء اللہ والذین کفروں سبحان اللہ سبحان اللہ